اعوذ باللہ من الشیطور الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللسین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی برحیم و علی برحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کمابہ رکت علی برحیم و علی آل برحیم انکا حمید مجید شافی کو علیل کون کر سکتا ہے سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے جس کو عزت دینا چاہے میرا وہ رب پھر اس کو زمانے میں زلیل کون کر سکتا ہے جی تمام مسلمانوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی آج میں کافے دنوں کے بعد حاضر ہوا ہوں اور کافی میرے بھائیوں بزرگوں کے کومنٹ آئے ہیں تو آج انشاءاللہ میں ان کے کومنٹ پڑھوں گا اور ان کو دعا بھی دوں گا اور اگر کوئی اور میرا بھائی بزرگ مجھ سے دعا لینا چاہتا ہے تو وہ میری اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کرے اپنا مسئلہ بتائے اپنا نام بتائے انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ہفتے والے دن اپلوڈ کروں گا اور اس بھائی کو جواب دوں گا اور اس کے لیے دعا بھی کروں گا تو آج بھی کافی میرے بھائیوں کے کومنٹ آئے ہیں تو چلے ان کے کومنٹ پڑھتے ہیں اور ان کو دعا بھی دیتے ہیں تو پہلا کومنٹ ہے کومنٹ ہے میرے بھائی محمد اصد آباس تارڑ کا یہ لکھتے ہیں میری زندگی بھی آپ کو لگ جائے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو قیامت تک آباد و شاد رکھے آمین سبحانہ و عمین اور جب آپ مسکراتے ہیں لگتا ہے جندت سے پھول مہک رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری مسکرات ہے اصد آباس تارڑ جی جی اصد آباس تارڑ بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ آپ اسے بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ شکریہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں بھائی اللہ پاک آپ کے بھی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش حال و عباد رکھیں آمین سبحانہ اور اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی محمد حمزہ کا یہ لکھتے ہیں السلام علیکم پیر صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں پیر صاحب آپ ہمارے لئے بھی دعا کیجئے میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں تاجدان ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد جی جی بھائی جان بہت شکریہ محمد حمزہ بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں ماشاءاللہ آپ ایک عاشق رسول لگتے ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اور اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے افضامان میں رکھیں آمین سبحانہ اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی خالد حسین نے کہا یہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ السلام علیکم پیر صاحب میں آپ کو بہت پیار کرتا ہوں آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں خالد حسین میرا نام ہے جی جی خالد حسین بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے آمین اور اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی عرفان کا یہ بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی محمد دیان کاجم صاحب کیا حال ہے کیسے ہو بھائی میرا نام محمد عرفان ہے اور میں آپ میرے لئے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے سٹڈی میں قضیاب کرے اور اس کے علاوہ میری دلی مراد بھائی اللہ پاک قبول فرمائے آمین سو محمد آپ پلیس میرے لئے دعا کیجئے جی جی عرفان بھائی اللہ پاک سونے نبی کے صدقے سونے نبی کی ظلفوں کے صدقے آپ کو کامیاب کرے اور اللہ پاک آپ کو پڑھائی آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور بھائی جن یہ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں یہ آپ دن میں ایک سو مرتبہ کم سے کم نازمی پڑھا کریں تو عرفان بھائی آپ نے پڑھنا ہے لازمی پڑھنا ہے انشاءاللہ اور آپ کے جو بھی دلی مراد ہے جو جائز آپ کی جو دلی مراد ہے اللہ پاک سونے نبی کے صدقے وہ قبول کرے اور اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم دیان بھائی کیا حال ہے اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو میرے لئے بھی دعا کرو اللہ پاک میری گریلو پریشانیہ دور کرے اور جلد سے جلد میری شادی ہو اور پکی نوکری لگ جائے جہاں میں کام کرتا ہوں تو آپ میرے لئے دعا کریں میری عارضی نوکری ہے دعا کریں پکی نوکری لگ جائے جی جی بھائی جان اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اللہ پاک آپ کو اچھی نوکری ادا فرمائے اللہ پاک بی بی فاطمہ تظہرہ کے پردے کے صدقے بی بی آم بی نا کی عزت کے صدقے حضرت امام حسن اور امام حسین کی شہادت کے صدقے اللہ پاک آپ کی گھرے لو پریشانیاں بھی دور کریں اور اللہ پاک آپ کی نوکری بھی آپ کی نوکری اچھی سے اچھی لگ جائے اور اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی سلیمان بھائی کا یہ نکھتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے بھائی دیان بھائی سلامت رہو جی جی سلیمان بھائی بہت شکریہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اللہ خوشحال و آباد رکھے سلیمان بھائی انشاءاللہ جلد سے جلد آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک میرے بھائی سلیمان کو سلامت رکھے آمین اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی اسماعیل کا یہ لکھتے ہیں آپ حق پر ہیں اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے اور سلامت رکھے جی جی اسماعیل بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک بی بی فاطمہ تزارہ کی عزت کے صدقے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اپنے اگز اور اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی محمد عرفان کا لکھتے ہیں دیان خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے خوشحال و آباد رکھے اور لمبی زندگی عطا فرمائے آمین سم آمین میرے بانے فرما کے میری والدہ کے لئے دعا فرما دیجئے شکریہ شکریہ جزاک اللہ غیرہ جی جی عرفان بھائی میری دل سے دعا ہے اللہ پاک میری ماں جی کو صحت دے تلرستی دے اللہ پاک میری ماں جی کو شفہ کاملہ آجلہ عطا فرمائے اللہ پاک پیارے آقا کریم کی ظلفوں کے صدقے امام حسن حسین کی شہادت کے صدقے بی بی آم مینہ کی عزت کے صدقے میری ماں جی کو صحت دے اور اللہ پاک آپ کو بھی ہمیشہ سلامت رکھیں آمین اور اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی محمد خلیل خان یہ لکھتے ہیں دیان بھائی آپ اپنا بہت بہت خیار رکھا کریں اور میرے لئے دعا کرنا اور پاکستان کے ہر بچے کے لئے دعا کرنا مستقی یہ خاص طور پر دعا کرنا جی جی خلیل خان بھائی میرے دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور اللہ پاک پاکستان کے جتنے بھی بچے ہیں اللہ پاک ان کو پڑھائی میں ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور اللہ پاک ان کو نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا رمائے اور اللہ پاک خلیل بھائی آپ کو بھی ہمیشہ سلامت رکھے آمین اور اگلا کومنٹ ہے میرے بھائی کا یہ لکھتے ہیں السلام علیکم پیر صاحب آپ ہمارے لئے دعا کیجئے میں آپ سے دل و جان سے محبت کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو صحت والی تنرستی دے جی جی حمزہ بھائی میری دل سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے آمین اور اگر کوئی اور میرا بھائی بزرگ کو مجھ سے دعا لینا چاہتا ہے تو وہ میری اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کریں انشاءاللہ میں اس کا نام لے کر دعا کروں اور اور پھر ہفتے والے دن ویڈیو اپلوڈ کروں گا ٹھیک ہے اللہ حافظ